الہام اور کشف غیر نبی پر بھی ہو سکتا ہے یا نہیں الہام ہو سکتا ہے اور کشف بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ بات اچھی طرح سن لے کہ کسی دینی عمر کے بارہ میں نہیں دین اللہ کے نبی پر نازل ہوتا ہے اور ہوا اور مکمل ہو چکا ہے لہذا تکمیل دین کے بعد اور تکمیل وحی کے بعد اب کشف یا الہام کے ذریعے کوئی نئی چیز دین بن کر نہیں آسکتی نبی افلام کے حدیث ہے ہر امت میں کوئی لیکن محدث ہوا ہے محدث کا معنی ملہم جس کے دل میں اللہ الہام ڈالتا ہے میری امت میں عمر بن خطاب ملہم اور محدث ہے اور آپ سیلت عمر جانتے ہیں پوری زندگی میں کتنے الہام ان کے دل میں ہوئے لیکن جو صوفیاء نے ایک مخرج نکال لیا اور ہر مسئلہ کشف و الہام سے ثابت کر کے بیٹھ جاتے ہیں صبح بھی کشف ہو رہے ہیں شام بھی کشف ہو رہے ہیں ہر وقت کشف ہو رہے ہیں کسی مسئلے میں ضرور تو مراقبے ہم چلے جاتے ہیں اور مراقبے سے فارغ ہو کر کہتے ہیں کہ ہم کو انہام ہوا اور کشف ہوا یہ سارا کا سارا شیطانی کھیل ہے ہاں کسی مسئلے کے طاحت اللہ تعالیٰ دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے اور بندے کی وہ مسئلے میں ہوتی ہے اور اللہ سجا دیتا ہے جیسے ایک انسان اچانک کمرہ کھولے اور اس کے دل میں اللہ کی طرف سے یہ بات آ جائے کہ کمرے میں کوئی موزی جانور نہ ہو تو وہ مہداد ہو جائے ایک انتظام کر لے یہ قسم کی مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں ایک بات آ گئی لیکن کشف و الہام سے کوئی شخص کہے کہ مجھے دین معلوم ہوا تو یہ شیطانی الہام اور شیطانی کشف ہے کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے باقی کسی انسان کی مسئلہ ہے یا اس کے خیر کے لیے اللہ رب العزت اس کے دل میں کوئی بات ڈال سکتا ہے یہ اس حد تک الہام درست ہے اور غیر نبی پر ہو سکتا ہے انسان کے ذریعے کچھ چیز بیان کر دے یہ بالکل غلط اور ناممکن ہے یہ مسئلہ اچانک ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے ہوتا ہے کسی انسان کے چاہنے سے نہیں ہوتا جب اللہ چاہتا ہے تب ہوتا ہے اور یہ نہیں کہ ہر وقت ہو کبھی شاد و ناظر جیسے کہ ہم نے مثال نے ارز کیا کہ میر عمر رضی رہے کے بارے اللہ کے نبی کا فرمان ہے تو اس امت کے ملہم ہیں اور محدث ہیں اللہ جن کے دل میں الہام کرتا ہے لیکن کتنے الہام ہوئے ان کے دل اور کتنے جو ہے وہ ان کے دل میں ہلقہ جو ہے وہ ڈالے گئے بہت کم مثالیں ملتی ہیں تو یہ ہے الہام ممکن ہے مگر دین کے تعلق سے نہیں بلکہ ایک انسان کی ذاتی مسلح اور ذاتی خیر کے تعلق سے باقی ممکن نہیں شاید صاحب جنت اور دوزخ کے والے سے کشف کے واقعات یہ تبلینی سامنے بھی ہیں کہ یہ ماں کو عذاب ہو رہا ہے اس نے کشف ہوا اس پر یہ سب واقعات ایسے ہیں جن کا ان سحر سے کوئی تعلق نہیں تبلیغی نظام نے یعنی اس طرح کے واقعات دفن کیا گیا اور کشف ہوا کہ تیری ماں کو عذاب ہو رہا ہے اور اس کا یہ سبب ہے اور پھر اس کی اصلاح کی گئی یہ سب باتیں غلط ہیں اور اس کا کوئی سحر سے تعلق نہیں ہے اور نہ ہی جو ہے وہ غیر نبی پر اس قسم کا کشف ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ کی زندگی کا ایک ہی واقعہ ملتا ہے آپ قبر احسان کے پاس سے گزرے اور آپ نے فرمائی کہ ان دو قبروں میں عذاب ہو رہے ہیں اور نبی وہی سے بات کرتا ہے تو باقی یعنی صحابہ کی تدفین بے شمار آپ نے فرمائی لیکن کسی کے تعلق سے آپ نے ایسی بات نہیں کی اب بعض صحابہ کا اللہ نے آپ کو علم دیا فران جنت میں فران جنت میں نہاتا وہاں دکھائی دیا ان دو قبروں میں عذاب ہو رہے ہیں لیکن نبی تو وہی ناطق وحی ہے اور وحی سے بات کرتا ہے اس قسم کی باتیں اور خبریں کشف و الہام سے ناممکن ہیں اور اگر کوئی شخص کہے گا تو وہ غلط ہے اور وہ نبوت کے منصف میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو اپنے اس اقدام سے بعد آنا چاہیے اور وہ جو شریع عوامر اور حقام ہیں ان کی پابندی کرنی چاہیے موسیقی